اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام رسوئی پلس زائقہ زندگی کا ناظرین ہر بار ہر اپیسوڈ میں کچھ نیا لے کر کچھ خاص لے کر آپ کے لئے ہم آتے ہیں اور اس بار دیکھئے یہ تمام سامان رکھے ہوئے میرے سامنے ایک بہترین بڑا سا اورنج ہے یہ دیکھئے اور کچھ کٹے ہوئے پیسیز بھی ہیں اورنج کے بسکٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے اورنج جوس ہے شاید یہ آج شیف کس تو نیا بنانے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں انہیں کھانا شروع کروں میرا دل میں چل جائے شیف کو بلا لیتا ہوں اور پوچھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا خاص لے کر آئے ہو تو ناظرین اس ڈش کو بنانے کے لیے میں فوراں دعوت دیتا ہوں شیف مومین فقی صاحب کو کوئی تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری رسولی پلس کی جانب سے اور ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے میں آپ کا تہی دن سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا سب رنگ برنگی آپ نے رکھا ہوا یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھتے ہی موڈ بن رہا ہے اس کو کھانے کے لیے کیا خاص ڈش آپ ہمارے ناظرین کے لیے آج بنانے والے ہیں آج ہم بنائے گے اورنج چیز کیک ویت ملک ڈمپلنگ بلڈ ڈمپلنگ گلاب جامون کا کہتے ہیں یہ جو آپ گلاب جامون رکھا ہے کیا بات ہے ملک آپ نے پہلے اسی ریڈی گر کے سب چیزیں رکھی ہوئے ہیں جی ہاں جیسے جو چیزیں گھر پہ بچ جاتی ہے جیسے گلاب جامون کا بھی بچ گیا بسکیٹ ہو گئی اورنج وغیرے یہ ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہیں یہ کھٹا ہوتی ہے تو چلو کچھ بنا رہے نیا اس کا کیا بات ہے ملک آپ ناظرین یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو سامان ہے یہ گھر میں مل جاتا ہے تو آپ کو باہر جانے کی ضرور نہیں ہے دیکھیں بسکیٹ مل جائیں گے اورنج نوملی ہمارے گھر میں رہتا ہے شکر رہتی ہے دودھ رہتا ہے اور یہ کیا ہے یہ چیز ہے چیز تو بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور جوس اورنج یہ جو ہم شروط پیتے ہیں یہ وہ شروط کا ریڈکشن ہے کیا بات ہے بلکل آپ بالکل تیار رہیے یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ گھر پر بیٹھ کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں شیف صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز آپ کون کون سے انگریڈنٹ استعمال کرنے والے آج آپ جی ہاں ضرور یہ ہے یہ ہے کریم چیز کریم چیز اور یہ یہ گلاب جامون گلاب جامون یہ ہے آئسنگ شگر آئسنگ شگر یہ کیا ہوتا ہے یہ شگر جو نورمال شگر ہوتی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں گھر پہ اس میں چائے میں نورمالی وہ شگر کو ہم مکسر میں بلینڈ کرنا ہے پیسنا ہے پیسنے کے بعد اس کا پارڈر ہوتا ہے یہ پارڈر ناظرین دیکھیں کتنی آسانی سے شیف نے بتا دیا کہ گھر میں جو شکر ہوتی ہے شگر ہوتی ہے جس کو آپ چائے میں استعمال کرتے ہیں اسی شکر کو مکسر میں ڈال کے پیس لیں اور یہ پارڈر بنا لیں اتنا آسان ہو گیا اور یہ ہے اورنج جوز جو ہم شربت یوز کرتے ہیں جیسے مینگو کا اورنج کا لنبو کا یہ وہی شربت ہے ناظرین یہ بھی بہت آسان چیز ہے آپ اپنے گھر میں شربت بناتے ہیں نورملی پیتے ہیں وہی اورنج جوز ہے اس کا استعمال کریں گے اس میں اور یہ ایک اورنج رکھا ہو آپ نے یہ اورنج ہے یہ ہم اپنے کیک کے گانش کے لئے یوز کریں گے اور یہ اسی کا پیس ہے یہ اسی کا ہے اسی کے پیسیز ہے یہ بسکٹ سے یہ بسکٹ ہے یہ جو بسکٹ ہے یہ کیا ہے کچھ سپیشل ہے یہ بسکٹ ہے اگر یہ بسکٹ نہ ہو تو آپ کوئی اور بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہو ناظرین یہ جو بسکٹ ہے بہت نورمل ہیں یہ تھوڑے سپیشل ہے آپ نورمل بسکٹ لے کے بھی گھر میں اس کیک کے ساتھ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ ذرا دھیان رکھیں نمکین بسکٹ نہ ہو میٹی ہو ناظرین سنا آپ نے نمکین بسکٹ نہیں ہونے ورنہ آپ کا کیک نمکین ہو جائے گا شیف یہ جو آپ نے کچھ کالا سا اس میں رکھا یہ کیا ہے یہ ہے بینیلا ایسنس یہ خوشبو کے لئے دالا جاتا ہے سبحان اللہ اس کی تو بہت اچھی یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوں گا اچھا اس کی جگہ کچھ آلٹرنیٹ ہیں جو ہم ڈال سکتے ہیں اگر اس کو نہیں نہیں ملے کسی وجہ سے یہ اگر نہیں ملے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے جیسے خوشبو کے لئے ہیں ناظرین خوشبو خوشبو اگر کیک میں ڈال لی ہے تو پھر آپ استعمال کریں پریز ضروری سے جیسا ٹھیک ہے اس کا آلٹرنیٹ کچھ ہے تو اس تو ہوگا دوسرا کوئی خوشبو خوشبو آپ کو اگر روز دالنا ہے تو روز دال دو روز ہے آلٹرنیٹ دیکھا بات میں بتایا شیف نے ابھی کہ روز کی خوشبو بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کا اور شیف یہ دو چیزے ہو رہے ہیں یہ ہے سالٹ کو نیچے گھر دیتا ہے جو بیس میں ہو جاتا ہے اس میں سالٹ نہیں ہوتا ہے جی نہیں اس کو جب ملڈ کرتے ہیں تو پورا سالٹ نیچے چلے جاتا ہے اوکے تو آپ سب اوپر کا بٹر یوز کر سکتے ہو یہ اس وقت بٹر جو ہے یہ بہت ہی شاندار لگ رہا یلو کلر کا جی اس کو استعمال کرنا ہے آپ گھر پہ ہمارے مایکرووک ہو گیا بلکل کوئی پین بھی کر سکتے ہیں ناظرین شیف نے بتایا بٹر تو گھر پہ رہتے ہی ہیں آپ اس کو کلریفائی کر سکتے ہیں بلکل اور یہ کیا ہے ویپ کریم ہے یہ ویپ کریم یہ کہاں ملتی ہے یہ آپ کو مارکر پہ مل جائے گی یہ کیک بنانے کے لئے یہ سپیشل استعمال ناظرین یہ ویپ کریم بہت آسانی سے مارکر میں مل جاتی ہے اور باقی سب سامان ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ کیک ہم بنا سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اور کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو باتا دوں جو کیک بنتے ہیں وہ بیک ہوتے ہیں بیکری میں بیک کر کے بنا جاتے ہیں جو اوون میں اگر تم جو کسی کے گھر پہ اوون نہ ہو تو یہ کیک بنا سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کے گھر پہ اوون نہیں ہے تب بھی یہ کیک بن سکتا بہت آسانی سے وہ بنانے کے بعد اس کا کیا کریں گے اس کو ہم فریج میں سیٹ کریں گے فریزر میں سیٹ کریں گے فریزر میں نہیں فریج میں فریج میں اوکے تو کتنے ٹائم تک فریج میں رہے ایک گھنٹے میں سیٹ ہو جائے گا ناظرین یہ کیک بننے کے بعد آپ فریج میں رکھ دیں ایک گھنٹے تک اس کے بعد پوری طرح سیٹ ہو جائے گا اور آخر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے شیف نے ان تمام انگریڈنس کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں یہ کیک بنانا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے شیف شروع کریں آپ پیپر پین لے کر ریڈی ہو جائیے شیف صاحب شروع کریں جی ہاں سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا بیز بنائے گے چیز کےک کا چیز کےک کا اس کے لئے ہم کو جو بسکٹ ہے اس کو مکسر میں پیچھنا پڑے گا مکسر ہے آپ نے بس جی بلکل نہیں تو شیف صاحب اس میں کیا مکس کرنے والے ہیں جی ہم ہم چیز کےک کا بیز بنائے گے چیز کےک کا تو یہ بسکٹ جو ہے تو ہے جس کو ہم توڑ کے اس میں ڈالیں گے تو آپ نے اس میں بسکٹ ڈالے اور کتنے بسکٹ ڈالیں گے اور اس میں ایک بسکٹ کا پکٹ ناظرین یہ جو ریسیپی ہے جو انگریڈز رکھے ہوئے ہیں یہ ون کے جی یعنی پورے ایک کلو کیک کے ہیں جو شب جی ہاں ابھی ہم اس کو پیس دے گا اچھی تیرا اوکے مکس کر دیں گا کتنا ہو گیا شب وہ بھی اور تھوڑا با کے اور تھوڑا کرنا ہے اور تھوڑا پیس دیں گے سے اقریبا 15 سیکنڈ جی ہاں 10 سے 15 سیکنڈ ناظرین اس کو پیس کرنا ہے ہو گا یہ بہت ہی شاندار پوٹر بن گیا ہے ابھی ہم اس سے بال میں نکال دے گے اس بڑے والے بال میں سکو رکھیں گے اس کو ہم اس کی ضرورت ہے ابھی ہمیں جی نہیں ابھی نہیں شب یہ جو بال آپ نے لیا ہے ہاں جی ہم اسے اس کو ہم میٹس کریں گے ٹھیک ہے یہ رامار میٹس ہے اوکے اور یہ کلیریپائی بٹر یہ کلیریپائی بٹر یہ کلیریپائی بٹر ایک سپون اس میں شب یہ کتنا ہوگا اندازن یہ بٹر ہوگا چالیس گرام چالیس گرام بٹر ایک کلو کیک کے لئے شیف استعمال کرنا ہے جی ہاں اور دیکھیں کس طریقے سے اس کو اس کو اچھی ترہا ملا دیا اس کا کلر ٹھوڑا چینج ہو رہا ہے ہاں یہ بھی ڈاک براؤن دکھ رہا ہوگا آپ کو دیکھیں ڈاک براؤن جیسا یہ دیکھیں ڈاک براؤن جیسا یہ دیکھیں ڈاک براؤنج اوپر نیچی نہیں ہونا چاہی اچھی ترہ ناظرین اس کو اندر سے پورا رکھ کر ڈاک بریو کریں گے سیٹ کریں گے اچھی ترہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم خریز میں رکھ دے گے اچھا اس کو خریز میں رکھیں گے یہ کڑک ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم مکشر بنائیں گے وہ اس کے پر رکھیں گے ناظرین بس ابھی دکھاتا ہوں ایک منٹ میں کیسے شیف نے سیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ بھی بہت آسانی سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح آج دل سے یہ ڈیش بنا رہے ہیں شیف آپ کے لئے جی ہم روز ہی دل سے بناتے ہیں یہ اچھی بات یہ زیادہ دل سے بنایا جائے یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے یہ کیک ہے نا کیک ہم نورمالی کم کھاتے ہیں چکا ان مٹا ان بریانی کپاب کفتے زیادہ کھاتے ہیں وہ کیا ہے مجھے میٹی چیز زیادہ پسند ہے اچھا اس لئے یہ آپ کی فیوریٹ چیز بن رہی ہے کوئی اس سے ہم کھالی نہ چھوڑے گے سارے اس سے برابر لیویل سے بڑے گے شیف بالکل ایسا لگ رہا ہے یہ جیسے بسکٹ تھائی نہیں ہے جبھی کیک مولڈ اگر یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے تو کیا کریں گے کیسے بنائیں گے کیک یہ بات ہونا چاہی ہے اگر نہ ہو تو آپ کوئی بھی بول میں بنا سکتے ہو لیکن اس بول میں ہی کھانا پڑے گا تو تو ناظرین ایک چیز اور ہے اور ایک option ہے کہ گھر میں ہمارے کئی بار بڑی پلیٹس ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کی ہوتی ہیں ہلک ایسا مول ہوتی ہیں اس میں بھی ایک کیک بنا سکتے ہیں میرے خیال سے اس کو آپ کو اٹھانے میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی وہ دیکھنا پڑے گا ناظرین یہ دیکھئے شیف نے کیسے بنایا بہت اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو گیا اس میں جی اب کیا کرنا ہے اب اسے ہم فریج میں رکھنا ہے اچھا فریج میں دس منٹ کے لئے اس کے پیچھے کوئی خاص بجا جی ہاں کیونکہ اس میں بٹر ہے اور بٹر فریج میں ہار ہو جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بسکٹ اس بٹر کے ساتھ جم جائے گی جم جائے گی میں رکھا تھا اس کو دس منٹ اب بتائیں شیف کیا کرنا ہے یہ تو ہو گیا دس منٹ کے لئے اب ہم بنائیں گے چیز کیک کا میکچر چیز کیک کا میکچر یہ لیچے اب یہ جو بول آپ نے رکھا ہے اس میں ہم کیا کرنا ہے ہم اس میں چیز کیک کا میکچر بنائے گے یہ چیز ہے اس کا میکچر بنائے گا 300 گرام آپ کو سپون لگے گا یہ ہے سپیچولا یہ سپیچولا ہے سپیچولا ہے 300 گرام چیز لگے کریم چیز ناظرین 300 گرام کریم چیز اور اس کو ہم ابھی whisk کریں گے بہت ہی شاندار طریقے سے شیف اس کو مکس کر رہے ہیں یہ کیا شیف یہ وینیلا ایسنس ہے وینیلا ایسنس تھوڑا سا یہ اس کے خوشبو کے لئے ہیں یہ ون فوٹ ٹیبر سپون یہ خوشبو کے لئے ہیں اور تھوڑا سا آئسنگ شگر آئسنگ شگر یہ لگ بک ساٹھ گرام ساٹھ گرام لگ بک ایک کلو کیک میں ناظرین آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ چینی جو گھر میں ہوتی ہے نورمالی اس کو پیسکے ہم نے پارڈر بنایا تھا اور اس بلندر سے اس کو mix کر رہے ہیں شب جی بہت اچھے سے آپ نے اس کو mix کر دیا ہے ناظرین گھر میں ایک لکڑی کی چھوٹی سی رہی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بلندر نہیں ہے یہ میں صحیح بول رہا ہوں جی ہاں جیسے mix ہوتی ہے نورمالی ہم یوز کرتے ہیں دھے پھیٹنے کے لئے وہ اب یوز کر سکتے ہو لیکن آپ کو ذرا پاسٹ کرنا ہوگا اوکی چھیک ہے یہ کیا استعمال کر رہا ہے یہ ہے ابھی اورنج جوز جیسے جو شربت ہوتا ہے جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آم کا اورنج کا جنبو کا جو شربت ہوتا ہے جو پیکر میں آتا ہے یہ وہی ہے اوکی یہ شربت بھی نورمالی گھر میں ہم بناتے ہیں اور پیتے ہیں اوکی اس کو تھوڑا اورنج کلر کا جیوز ڈالا اپنا تھوڑا اور بلند کر دے کے اوکی یہ ہو گیا لیکن آزرین بہت ہی شاندار طریقے سے مکس ہو گیا ہے جی ہاں ابھی ہم کیا کرنا والے ہیں ابھی ہم کریم کو وپ کرے گے کریم کو وپ کرے گے کریم کو وپ کرے گے اوکی اوکی یہاں رکھتے گے بالکل اچھا یہ جو آپ نے اس میں لگائے تھے بلندر میں یہ آپ دھولیا ہیں دوبارہ سے ابھی ہم وپ کریم کو وپ کرے گے اچھا اس کو وپ کریم کو یہ ہم لے گے دیڑھ سو گرام آزرین دیڑھ سو گرام اس کو ایک لوگ کے ساتھ ڈالنا ہے یہ لیجئے اس کو کیسے لگانا ہے ون با ون لیکن یہ کافی تیز ہے اس کو اب یہ الیکٹرونکس آ گیا ہے الیکٹرکل آ گیا ہے اس کو اچھی طرح اوکی اس کو اندازن کتنی منٹ تک یہ اگر کریم زیادہ تھنڈی ہوگی اگر زیادہ چیلڈ ہوگی تو یہ اور جلدی ہوگا اچھا یہ ہے اگر یہ کم چیلڈ ہے تو تو تھوڑا ٹائم لے گا یہ اچھا ٹائم لے گا یہ جی ابھی اس کا کام کرتا ہے یہ رڈی ہو گیا جی ہاں اس کی شیف اس کی پہچان گیا ہے یہ رڈی ہو کیا جی یہ دیکھئے ذرا بھی نہیں گر رہا ہے گرے گا نہیں اس کو چپکڑا بڑا ٹھک ہو گیا یہ اب کیا کرنے والے ہم ابھی ہم ان دونوں مشٹر کو ساتھ میں مکس کریں گے مکس کریں گے جی بلکل میں آپ کو یہ اٹھا کر دیتا ہوں یہ بالکل اورنج کلر کا ہے جی ہاں یہ یہ یہاں ناظرین دیکھئے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ اس کو ریچے رکھ دیں بلکل آپ مجھے دیجئے اب اس کو تم پیار سے بڑے ہی پیار سے آرام سے نازک سے دیکھیں ناظرین شیف اس کو کتنے آرام سے بہت ہی کیر فلی اس کو ہنڈل کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں بڑی ہی پیار سے دیکھیں بہت ہی پیار سے سمودھ ہو گیا یہ ابھی ایک اور چیز آ لے گی ہم اس میں وہ کیا ہے یہ جو اورنج ہے اس اورنج کو ہم اس میں ایک گریٹ کریں گے ناظرین یہ بلکل ویسے ہی اورنج ہے جو ہم لوگ نوملی کھاتے ہیں جہاں گھر میں رہتا یہ ایک بار کرو اور گھماؤ ایک بار کرو اور گھماؤ اسی جگہ پہ دو بار مت کرو آپ ویسا ناظرین دیکھیں یہ بلکل اوڈیجنلزم کا اپنا فلیور ہے اس میں کوئی کلر کا استعمال نہیں کیا گیا اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کے پیسیز کو اس میں ڈالا ہے اور آپ بہت ہی شاندار خوشبو نکل کے آ رہی ہے کیونکہ اس خوشبو کے استعمال کے لئے انہوں نے اس کو اس میں ڈالا ہے اس کو رکھ دیں شاہد جہاں کبھی ہم بعد میں استعمال کرے گئے اچھا اب ہم کیا کرنے والے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو اس کا بیل دیا تھا وہ آپ نے اس سے کیا جائیے اوہ جو فریج میں رکھوایا تھا آپ نے اس سے اچھا ہوا اور میں نہیں ہے تو جل جاتا اچھا ہوا آپ نے مجھے فریج میں رکھنے کے لئے بولا تھا جو جو میں نے کٹ کے رکھے تھے ون بائی ٹو اس کو ہم ارنج کریں گے اس کو آپ نے ہاف کیوں کیا ون بائی ٹو کیوں کیا کیونکہ اگر یہ گول ہوگا اگر ہم ایسا ہی رکھے کہ اس کو گول تو جو اس کا رس ہوگا وہ اس میں اولیڈی رہے گا اور ہم جب چیز کے کٹے گے تو اس کے پانی کے ساتھ اس کا رس بھی بیلٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہاں جی ایک بہت ٹیکنیکل بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر یہ پیس گول رہے گا تو اس کا رس اس کے اندر رہے گا اور یہ اس کو ہاف کر کے ڈالیں گے ایسا رکھیں گے تو رس پورے کیک کے اندر بھل جائے گا جی ہاں جی ہم رکھتے ہیں ایک ایک کر کے میں کچھ ہلپ کروں آپ کے تھوڑی سی جی اب آدھا کب تو میں ہوئی جانگا آپ کے ساتھ رسے بہت اچھے سے سیٹ کر رہا ہے آپ یہ یہ ایک لیئر لگایا اس کے بعد دوسرا ایک لیئر یہ تین پیس بچے ہیں مجھے دے دینا کھانے کے لیئے یہ دیکھئے ناظرین بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اب درہا اچھے سے اب ہم یہ مکشن اس میں ڈال دیں گے شایف اس کو ڈال دیں گے اس میں جی ہاں بہت ہی اچھے سے ہر کونے میں کوئی کونہ مس نہ ہو جائے اور ہر کونے میں ہر جگہ ہر حصے میں کریم جا کر اس میں سیٹ ہو جائے گی یہ جو دونوں کا مکشن ہم نے بنایا تھا دیکھو کتنا سمودھ ہو گیا یہ اس کو ہمیں پورا ڈالنے والے جی ہاں اس کو پہلے سیٹ کر دے اچھے سے پتلا پلین لیئر اس پہ گھوم آ دے سپیچولا سے ناظرین اب یہ آل موسٹ اس کا پروسیدر تیار ہو گیا ہے اس کو فریج میں رکھوانے والے ہیں شیف اور کتنے دیر کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ رکھنا ہے نورمالی ایک گھنٹہ تو اس کو فریج میں رکھتے تاکہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اور ٹھوڑا سا جم جائے اس کے بعد میں باقی کی جو پروسیدر ہے اس بیچ میں ہم شروع کریں گے اس کے بعد میں اس کو اس کے اوپر سیٹ کریں گے یہ استعمال کر لیتا ہوں میں بلکل لیجئے اس کو اچھی سے وائپ کر لے اور اس کو بہت ہی کلین طریقے سے سافت سکتے طریقے سے شایف یہ ریڈی ہو گیا یہ ریڈی نہیں ہے اچھا ہم فریج میں رکھیں گے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا نہیں نہیں فریج میں ہم کتنی دیر کے لئے اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ رکھنا پڑے گا کوئی خاص وجہ اس کے پیچھ اس کو سیٹ ہونے ٹائم لگے گا میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا تھا یہ اوون نہیں ہے یہ فریج میں رکھنا پڑے گا فریج میں ہاں جی فریج میں ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹہ میں رکھ کر رہا جہاں اب آگے کیا پروسیزر ہے اس کا اب یہ ہم گارنش کریں گے اورنج کی یہ بڑا والا نائپ لے تھوڑی دھار کی ضرورت دھار لگانے ہاں ہاں یہ اچھا ہے اس میں ساواز بھی بہت چی نہیں کر لے ابھی نارجین دیکھیں اس اورنج کو کیسے ڈبل استعمال کیا پہلے خوشبو کے لئے اس کے اوپر کی جو لیئر ہے اس کا استعمال کیا اور اب اس پورے اورنج کو پروپر طریقے سے کٹ رہا ہے اور دیکھیں کہ نارجین کتنے پیار سا انہوں نے پورا چھلکا چھل دیا ابھی ہم یہ پارٹ یہ دیکھیں یہ ایسا جو آپ کو لیئر دیکھ رہے ہیں یہ برابر یہ نکالا یہ اور یہ سارے سارے اورنجز ایسی کرنے اس میں ہم کتنے اورنج کا استعمال کرنے والے ہیں اس میں تین اورنجز اورنجز کچھ کٹ کے رکھے ہوئے ہیں ناظرین دو اورنجز کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ناظرین سے دکھانے کے لئے کیسے کٹا جاتا ہے ناظرین جو کیک شیف نے اتنی مہنس سے بنایا ہے اور اس میں میرا بھی تھوڑا کنٹریبیوشن لگا ہے ایک گھنٹے کے لئے ہم نے فریز میں رکھا ہے اس کو ایک گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا کلر کیسا ہے تو ناظرین پچھلے ایک گھنٹے سے ہم لوگیں انتظار کر رہے ہیں کہ جو کیک بہت ہی شاندار خوشبودار کیک ہمارے شیف نے بنایا ہے امید باقی صاحب نے وہ بالکل تیار ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ فریز میں رکھا ہوا ہے تو شیف اس کو ہم نکال لیں ابھی جی ضرور ناظرین یہ بہت ہی شاندار کیک ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کلر اب کیسا ہو گیا اور دیکھئے حاضر ہوگئے کیا بات ہے شیف یہ تو بہت شاندار کیک لگ رہا ہے جی ہاں تو یہ آپ کے ساب سے پوری طرح جم گیا جی ہاں دیکھوں صاحب میں ہاں یہ بالکل جم گیا دیکھیں ناظرین بالکل سیٹ ہو گیا پوری طریقے سے کیونکہ پچھلے ایک گھنٹے سے یہ فریز کے اندر رکھ رہا ہے اب اٹھے اس کو جی ہاں اب آپ کیا کرنے والے اب یہ اس طرح ہم اس کو کھولیں گے کھول دے گے پورا سا لوس ہو گیا بہت شاندار طریقے سے اس کو اٹھایا ہے آپ نے یا اٹھایا ہے کیک اٹھایا نیچے سے یہ واہ کیا بات ہے شیف یہ بہت اچھا کیک بن گیا اب کیا کرنے والے ہیں ہم اس کے ساتھ تھوڑی ہم گارنش کر لے گے اچھا گارنش کریں گے اس کو جی ہاں ایسا یہ اورنج چیز کیک ہے اورنج چیز کیک تو ہم تھوڑے اورنجس تھوڑا اور شیف یہ بتائیے کہ مجھے لگتا کہ ایک تو ریڈی ہو گیا ابھی کچھ اور باقی ہے جی ہم تھوڑی اور گارنش کر دے گے تھوڑا کلر فول کر دے گے اسے اچھا تو کلرز کھائیں جی میں لے کیا ہے ناظرین ابھی تھوڑا سا باقی ہے اس کو کلر کرنے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں کونسے کلر کرتے ہیں اس کی بیوٹی کو بڑھانے کے لئے یہ جیمز ہے جو ہم جوز کرتے ہیں بریٹ پر جیم اور یہ گرین یہ بھی جیم ہے یہ کیوی ہے تو شیف یہ بتاتے ہیں ابھی کونسی جیلی ہے روز جیلی اس کو ڈروپ وائز رکھیں گے شیف ایسا تو نہیں جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے ایسا بھی ہے جی اچھا میری گوڑ کیا بتاؤ بھی آخری میں ایک سپوٹ ڈال کے یہ ہماری گارنش ہوگی یہ ریڈی ہوگئی اس کو رکھ دیا اور الگ بھر کیک تو ماشاءاللہ اس کو سجا دیا ہے ماشاءاللہ بس سوڑا سا تچ اپ یہ ہمارا کیک ہو گیا تیار ناظرین دیکھئے شیف صاحب نے بہت ہی سلیقے سے بہت ہی طریقے سے اس کو جیلی کے ساتھ سجایا ہے اور لاس ڈروپ انہوں نے بہت ہی سینٹر میں رکھا ہے ڈیڈ کلر کا بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ تیار ہے بھی کیک ہمارے ناظرین آپ کا پسند دیدہ اور خوشبودار بہت ہی شاندار کیک اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے تو شیف چلیں چلیے آئیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا